ہم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں روڈ یہ ایسا لگتا ہے سہنے امام موسیٰ قاظم ہیں مسلسل یہ آنے والے لوگوں کا تانتہ بنا رہتا ہے یہاں پر رات دیر تک لوگ تذبیقہ ورد کرتے ہیں یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی 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 ناظرین اکرام میرے ساتھ اس وقت حسنین موجود ہیں جو کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مسلسل آنے والے ظاہر ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائم سے یہاں آ رہے ہیں اور کیسا انہوں نے بدھ کی بارگاہ کو پایا مسلسل لوگ آنے والے یہاں کہتے ہیں کہ بہت سکون ہیں بہت اتبنان ہیں ایک اٹریکشن ہے جب بدھ کا دن ہوتا ہے تو لوگ کچھے چلے آتے ہیں یہاں پر یہ دو رکعت نماز اور دو رکعت نماز کے بعد کی تذبیر بہت خاص ہے تمام مشکلات تمام پریشانییں بہت جلد دور ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا آئیے ہم حسنین سے جاتے ہیں اسلام علیکم حسنین والیکم سلام جی حسنین میں آپ سے مسلسل یہ ہمارا پروگرام بودھ کی بارگاہ کئی برس سے ہم کر رہے ہیں اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ کیا کہیں گے اس بودھ کی بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں اور بودھ کی بارگاہ میں آپ نے آنے کے بعد کیسا پایا بودھ کی بارگاہ جی اسلام علیکم حسنین میں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں کب سے آ رہا ہوں کافی ٹیم ہو لیا مجھے اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری حاضری یہاں ہوتی ہے کیونکہ مولا جس کی حاضری چاہتے ہیں اور جس کو بلاتے ہیں وہی آتا ہے اور یہ خواہ روائے نے بل بل تھی کہ کرانچی کے مختلف ایریوں سے لوگ یہاں آتے ہیں مومن آتے ہیں ظاہرین آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور ان کی مند مرادے پوری ہوتی ہیں کہنے کو کہتے ہیں کہ ساتھ بھت میں جو ہے وہ آپ کی مند پوری ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو ایک بھت کو آئے ہیں اور روک انہوں نے اپنی دعا مانگی ہے عرضی دی ہے اور ان کی دعا قبول ہوئی ہے یہ صرف نیت کے اوپر ہوتی ہے تو وہ ساتھ بھت میں ساتھ بھت پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ ایک حاضری پہ بھی اپنی ایمان رکھتے ہیں بیشن جی اس میں یہ ہے کہ آپ آئیں آکے یہاں پہ اپنی سچے دل سے اپنی نیت سچی نیت سے دعا کریں دعا مانگیں انشاءاللہ مولا اور پروردگار ان کے وسیلے ان کے صدقے سے آپ کی دعا قبول کریں گے آپ کی ہر منت ہر مراد پوری کریں گے بے شک تو آپ نے کیسا پایا اس بھت کی بارگاہ کو مطلب آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سکون ہے کہ ہم اپنے ہفتے بھر کی تمام پریشانییں یہی چھوڑ جاتے ہیں جی حقیقت ہے یہ بلکل حقیقت ہے کہ آپ کو پتا ہے گرانچی میں ہر کوئی ٹینشن پریشانیوں میں رہتا ہے لیکن جب یہاں آتے ہیں تو بلکل ریلیکس فیل کرتے ہیں اور بلکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اور ایک الگی محول ہوتا ہے اندر کا والا اندر جو ہے والا کی رونکھ ہوتی ہے ایک الگی اس کی ایک بلکل ایک الگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم صرف انٹر ہوتے ہیں اور ایک الگی خوشبو آنے لگتی ہے ایک الگی رونک ایک الگی دل میں سکون ٹینشن فری ہر چیز سے اندر جاؤ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جو دوبارہ آپ کی زندگی بہال ہو گئی آپ کو ایک انرجی مل گئی ہو تو میرا تو یہ ایمانے میں مجھے مولا ہی کھیجھ کلاتے ہیں اور مولا ہی حاضی لگواتے ہیں یہ خوش نصیبی ہے میں جا کے دو رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں شکرانے کی کہ مولا اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آگے زیارت کروں یہاں پہ تو ان کی تذبی بھی پڑھتا ہوں دو رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں آجیت کی اور کوشش کرتا ہوں کہ میں مغرب عشاء کی نماز بھی پھر یہی پڑھتا ہوں یہی پڑھ لوں کہ آج ہیں تو یہی پڑھیں بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم کئی پروگرام میں گئے میں کئی تقریم میں گئے میں لیٹ ہو گئے تو ہم بارہ ایک بجے بھی باہر سے باہر ہم آئے ضرور ہیں یا دروازے کو چھوک کے زیارت ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا جب تک ہم بودھ کو نہیں آتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ہفتہ کمپلیٹ ویک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا یہ اس بارگاہ کی بہت خاصیت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ میں بھی اگر لیٹ ہو جاتا ہوں تو رات کو چاہے دو بجے آؤں تین بجے آؤں لیکن آ کے باہر کھڑے گئے یقین کریں گے میں تین بجے بھی آیا ہوں اپنی وائف کو فیملی کو لے کے تین بجے بھی آیا ہوں اور تین بجے بھی میں نے یہاں پہ فیملی دیکھی ہیں گیٹ پر گھڑی بے شک ایسا ہی ہے اور یہاں کے جو منتظمین ہیں جو یہاں کے اپنا جو اس کو چلا رہے ہیں پرسٹی ہیں وہ اتنی اچھی نیچر کے اتنی اچھے اخلاق کے ہیں کہ وہ یقین کریں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے دور اوپن کر دیا ہے اور ہم اندر بلا کے زیارت کریں ہم نے رات کے دو دو بجے بھی تو اب تو خیر بس یہ مولا کی طرف سے ازن ہوتا ہے اور جو آنے والے زائرین ہیں وہ یہ مولا کی طرف سے ازن پاتے ہیں جو یہاں تک آتے ہیں آپ کو بھی مولا نے یہ ازن دیا ہوئے آپ کو بھی یہ رونک دی ہوئی ہے اور آپ کے لیے بڑا عزاز عزاز کی بات ہے کہ آپ کو انہوں نے چنہ ہوئے کتنے لوگوں میں کہ آپ یہاں آتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے ایک ٹائم ہوگیا آپ کو بھی یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت 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 مجھے تو بہت ٹائم ہو گیا اور تقریباً مجھے ویسے زیارت آتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے سولہ سال اور یہ پروگرام کرتے ہوئے تین چار سال ہوئے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ہے جو لوگ بہت سارے پریشان ہیں وہ یہاں اس بارگاہ میں آئیں اور اپنی تمام اپنی پریشانی آجاد اپنی جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے مومنین سے اپنے شیعوں بھائیوں سے اور اپنے مومن بھائیوں سے اور جتنے بھی ایمان والے ہیں دیکھیں مولا صرف شیعوں کے ہمارے نہیں ہیں وہ سب کے ہیں جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کے ہیں آپ آئیں یہاں سب آتے ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ میں نے یقین کریں اللہ اللہ محمد رسول اللہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا میرے براہ ہمارے اہلے سنت بھائی بھی آتے ہیں تو آپ آئیں آکے سچے دل سے اپنی دعا مانگیں حاجت مانگیں اپنی مراد ان سے لیں تو انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی آپ کی دعا قبول ہوگی آپ خود نظر لے کے اگلی بھت کو آپ مرحہ گڑبہ لے کے آ رہے ہوگی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جزاک اللہ حسنین بہت آپ کا شکریہ آپ نے بہترین ہمارے ناظرین کے میسج دیا ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو جو آپ کی حاجات ہیں جو مشکلات ہیں پروردگار امام موسیق قاظم علیہ السلام کے صدقے میں بہت جل پورا کریں اور تمام مشکلات کو دون کریں جزاک اللہ سلامت رہی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین جزاک اللہ ناظرین حسنین ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسلسل وہ بھی بہت ٹائم سے آ رہے ہیں جو انہوں نے بتایا اور واقعی میں یہ بودھ کی بارگاہ کی ایک کشش ہے بودھ کے بارگاہ کی ایک اپنی وہ ہے کہ جب انسان یہاں نہیں پہنچتا جب تک نہیں آتا اس کو پورا وقت لگا رہتا ہے کہ ہمیں بودھ کی بارگاہ پہنچنا ہے ہمیں زیارت کرنی ہے بن کے سوالی آئے ہے در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی یا سیدی یا مولائی یا موسی کازم یا باب الہوائج میرے یا موسی کازم جو جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو یا سیدی یا مولائی یا موسی کازم یا باب الہوائج میرے یا موسی کازم نظر اکرام ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ میں امام موسی کازم کی آئیے سلام پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں تمام حاجات تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک بار سب درود پڑھیں محمد و آل محمد پر یا محمد یا محمد و عالم محمد و عجل فرجا موسیقی نظر اکرام ہم اس وقت موجود ہیں بودھ کی بارگاہ میں آپ زیارت کر رہے ہیں امام موسیقی قاظم علیہ السلام کی اس بارگاہ کی جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا کیا سیدیہ مولا یا موسیقی بن جعفر باب الحوائج ادرکنی 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 کا ورد ہوتا ہے صبح فجر سے لے کر اور رات دیر تک یہاں پر یہ سلسلہ تذبیق کی ورد کا جاری رہتا ہے دو رکت نماز حدیع کی جاتی ہے مولا کی بارگاہ میں ہم آپ کی جانب سے تمام دیکھنے والے ناظرین کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں سلام اور دو رکت نماز حدیع پیش کریں گے ا terrorہ میں سلام اور دھ microscopic وہاں execute علمؑ داشتہ لہرہ رہا ہے سبالے کو خدا رہا ہے مبارک دے فرشتوں نے علی کو مدین شہر کی ہر ایک گلی کو کہا یہ سیدہ زینہ نبابا میرے پریدے کا زامن آ رہا ہے علمؑ باسکہ لہرہ رہا ہے